ہمارے پہلے مہمان ہے جناب محسین ابباس واسطی صاحب جو کے فنڈ رائزنگ مینجر ہیں مرشید اسپتال کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوشان دیں محسین صاحب آپ کے جانے پاہوں گا ماشاء اللہ سے آپ مرشید اسپتال کے فنڈ رائزنگ مینجر ہیں تو آج کے دور میں بھی اس مہنگائی کے دور میں بھی عام عوام کی کیا ترجیح علاج ہے السلام علیکم کرامت بھائی بہت شکریہ آپ نے مدود کیا دیکھیں گرامت بھائی آج کا دور ہے مثال کے دور پہ آج پہ پانچ بار رمضان ہے شاید تو جس انسان کو پہلے رمضان کو تنخواہ ملی ہوگی میرے خیال میں کہ وہ عام خرچ میں بھی ختم ہو چکے ہوگی یا جو پسیلے مہینے تنخواہ ملی ہوگی وہ اس رمضان سے پہلے ختم ہو چکے ہوگی اس کے لیے آٹا خریدنا مشکل ہے سب سے پہلی یہ بات تو یہ ہے مہنگا مل رہا ہے سستہ مل رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کے لیے خریدنا ہی مشکل ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد جو اجناس ہیں دوسرے ان کو خریدنا مشکل ہے پھر فل فروٹ سبزیاں وغیرہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ خریدنا مجبور ہیں پھر آپ کے دسکول مافیا ہے پورا فیسس کا نظام ہے ایک مہینے کی فیس نہیں دی بچے کا ریزلٹ رکھ لیا جائے گا دو مہینے کی فیس نہیں دی بچے کو سکول میں داخل نہیں ہونا جائے گا تین مہینے کی فیس نہیں دی بچے کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اللہ اس صورتحال کے اندر آپ کو اگر بخار ہوگا یا مثال کے دور پر اللہ نہ کرے آپ کو کینسر ہوگا تو بھائی آپ کیوں جائیں گے علاج کرانے کے لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جب ہسپتال میں قدم پڑے گا تو وہ آپ سے بارہ سو پندرہ سو چودہ سو سولہ سو دو ہزار روپے کی فیس صرف آپ کی شکل لیکنے کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ویٹ کر کے ڈاکٹر کو جب آپ دکھاتے ہیں وہ تو ایک الگ ہی بل بنتا ہے لیکن وہاں ہسپتال کا جو کاؤنٹر ہوتا ہے نا اس کے وہ شکل لیکھانے کے لیے آپ کو دو ہزار روپے دینے پڑتے ہیں اس ماہول کے اندر کون سا علاج کس انسان کی ترجیح ہوگا بالکل ایسا ہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ روپورٹ ہوتی ہیں وہ تو دیکھیں یہ ساری بلنگ ہے نا وہ تو ساری میں نے بتایا نا آپ کو وہ جو بل بنتا ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹس آپ بناتے ہیں لیکن آپ کو جو اپنی شکل ریسیپشن پر دکھانی ہے نا دو ہزار روپے تو صرف اس کے ہیں بھائی مرشید ہسپتال ایسی کیا سہولیات دیرہا ہے جو دوسرے ہسپتال نہیں دے دیکھیں مرشید ہسپتال آج 35 سال سے زائد ہو گئے ہیں تقریباً مرشید ہسپتال کو نا ہم مرشید ہسپتال کے پلیٹ فارم سے اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں جس کے لئے علاج مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے کیونکہ اورنگی ڈاؤن اگر آپ میں سے کوئی واقف ہو یا میرے ناظرین واقف ہوں تو اورنگی ڈاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچھی عبادی ہے اس کے بالکل تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ حب چوکی بغیرہ شروع ہو جاتا ہے بلوچستان جو پاکستان کا سب سے مظلوس ہوبا ہے نہ جہاں روزگار ہے نہ جہاں ٹیلنٹ کی قدر ہے نہ جہاں کچھ بھی آپ نے ایک اس قسم کی سہولیت مہیا کی ہوئے تو مرشید ہسپتال بیچ کے اندر ہے ٹھیک ہے نا 35 سال سے اپنی سرویسز ہم نے تمام شعبہ جات میں سرگی ہوئی ہیں ڈیڑھ سو وہ کنسلٹنٹس ہمارے پاس بیٹھتے ہیں پاکستان کے مشہور معروف کنسلٹنٹس ہمارے پاس بیٹھتے ہیں جن کی کراچی کے اندر اپوائنٹمنٹ مشکل ہوتی ہے لیکن ان کو وہ وہاں لاکھیں مرشید ہسپتال میں بٹھایا جاتا ہے ان سمام لوگوں کی بھی مہربانی ہے کہ وہ اتنے کم پیکیجز میں یا اتنی کم سہولیات کے اندر مرشید ہسپتال کا ساتھ دے رہے ہیں 300 پلس بیڈڈ ہسپتال لئی ہے ٹھیک ہے نا کوئی مریض ہے اگر اس کے ساتھ کوئی مرض ہے اس میں سب سے اچھی بات پتا ہے کہ ہمارے کاؤنٹر پر آنے والا آدمی جب یہ بولتا ہے کہ بھائی میری ماں کو فلانا مسئلہ ہے اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا یہ سب چیز بتاتا ہے ڈاکٹر کہ یہ آج ریلیز ہوں گی یہ کل ریلیز ہوں گی یہ کل ایڈمٹ ہوں گی یہ آج ایڈمٹ ہو کے کل ریلیز ہوں گی ڈاکٹر کاشف محمود جو ہمارے سی اے ہوں ہیں ایک مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں پاکستان کے ان کی طرف سے سختی سے انسٹرکشنز ہیں تمام پیشنٹ ویلیشن ڈیپارٹمنٹس کو ریسیپشن کو کہ کسی انسان نے کر یہ کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کم از کم اس کا پیشنٹ واپس نہیں جانا چاہیے اس کے پیشنٹ کا مکمل علاج مفت میں ہسپتال کے خرچے پر ہونا چاہیے اس کے پیسے اللہ میں دیتا رہے گا تو یہ مشہد آسپری کی سہولت ہے بسکلی دو ایسی آبادیوں کے بیچ میں ہم ہیں جن سے پیسے لینا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے صحت سہولت پروگرام ہمارے پاس چل رہا ہے اس کے تحت لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 300 پلس بیڈڈ ہاسپریل کے اندر تمام تقریباً تمام جو ہے وہ ہمارے پاس سہولیات محصر ہے الحمدللہ اگر کسی کے پیسے نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا علاج ہوگا لیکن اس کا کوئی پروسس ہے دیکھیں اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کرامت بھائی پیشنٹ ویل فیر ایسوسییشن نام کا ادارہ ہے ہمارے آسپریل کے اندر ٹھیک ہے نا اس ادارے کے ذریعے ہم اس پیشنٹ کو اپنے پاس رکھتے ہیں چار دن پانچ دن ایک مہینہ پندرہ دن دس دن جتنے دن کا بھی اس کا علاج ہوتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کو مطمئن کیا جاتا ہے اس کے ورضہ کو مطمئن کیا جاتا ہے اس کو تین وقت کا کھانا بھی دیا جاتا ہے لیکن ہماری کیانٹین ہے وہاں پر ہم کھانا بناتے ہیں اٹیڈنٹ کھانا چھانا چاہتا ہے اٹیڈنٹ کو بھی ملتا ہے پیشنٹ کھانا چاہتا ہے پیشنٹ کو بھی ملتا ہے کالٹی کھانا ہوتا ہے اچھا glasses تو بھی دیتے ہیں آپ کھانا وہ ان کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں کہ ان کوالیٹی فوڈ ہوتا ہے تمام اس کے بعد یہ سارا پروسس ہونے کے بعد پیشنٹ ہوا پاس ایڈمٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی بلنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی کتنی سکت ہے کوئی کہتا ہے ایک لاکھ روپے کا بل ہے میں سے صرف پانچ ہزار روپے دے سکتا ہوں تو اس کو کہتا ہے پانچ ہزار روپے اپنے پاس رکھیں پاکستان میں اچھے خاصے ڈونرز ہیں اچھے خاصے ایسے ادارے ہیں جو دردے دل رکھتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں مزید بھی میں جو اتنی کراچی کے اندر دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جس نے ہر آفت میں اور ہر مسیبت میں اس پورے ملک کو بلکہ بین الاقوامی سطح کے جو مسیبت زیادہ لوگ تھے ان کو نکالا ہے میں جاؤں گا کہ کراچی کے جو بڑے بڑے تاجے ہیں وہ مرشد آسپل کے ساتھ آکے کھڑے ہو جائیں جس طریقے سے دوسرے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم ایسا ماحول پروائیڈ کر دیں کہ ہمارا کام نہ رکھیں انشاءاللہ بلکہ اچھے بات ہے اچھا ایک عام تاثر ہے عوام میں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیسے بنانے کے لیے زبردستی ایڈمیٹ رکھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس تو پیسے لیے نہیں جا رہے نا مثال کے دور پر اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں افوڈ کر سکتا ہوں ہمارے پاس تو اورنگی ٹاؤن یا دیگر جو کراچی کے مضافات ہیں اس کی اتنی آڈینس ہے کہ ہم اپنی اوپیڈیز کے لیے فری کیمپس کرتے ہیں جو انسان اوپیڈی میں دو سو روپے چار سو روپے کی پرچی دکھا کر نہیں دکھا سکتا ہم اس کے لیے فری کیمپس کرتے ہیں اور ڈیلی کرتے ہیں دو دن بعد کرتے ہیں تین دن بعد کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہفتے میں اگر سات دن ہیں تو کم از کم چار دن ہمارے کیمپس ہو رہے ہوتے ہیں فری آئی کیمپ، فری گائنی کیمپ، فری اوپیڈی کیمپ تو اس طریقے سے سلسلے کو آگلی کے چلتے ہیں ماشاءاللہ مرشید ہسپتال آج کے دور میں میں تو کہوں گا کہ جہاد کر رہا جس طرح سے وہ غریبوں کا بغیر پیسو کے علاج کر رہا ہے اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے صدقات، اپنے عطیات، زکاة مرشید ہسپتال کو دیجئے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے یہ مرشید ہسپتال کے بارے میں پوچھوں گا کہ فیچر پلاننگز کیا کیا ہے ان کی دیکھیں کہ رحمت بھائی اس ٹائم جو ہمارے بات تمام وارڈز تھے وہ ایڈوانس اس میں چل رہے ہیں آئی سیو ہمارا ایڈوانس چل رہا ہے اب ہم کارڈک کی ٹیکنلوجی لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈالر کتنی سپیڈ سے اوپر جاتا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ڈالر جب دو روپے تین روپے پانچ روپے اوپر جاتا ہے تو جو مشینری ہے وہ بیس بیس پندرہ پندرہ ہزار روپے اوپر چلی جاتی ہے بلکہ کچھ مشینری ہے ایسی ہوتی ہے جو پانچ پانچ چھے لاکھ روپے اوپر چلی جاتی ہے تو اس کی پرچیزنگ رک جاتی ہے تو تقریباً ایسا سمجھیں کہ دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کارڈک کی ٹیکنلوجی لانے والے تھے اور وہ رک گئی دوسری چیز یہ ہے کہ مرشد آسپریل کی جو یونیورسٹی ہے مرشد یونیورسٹی جو جنرل یونیورسٹی ہوگی اس کا قیام انشاءاللہ بہت نزدیک ہے ہم اس کے بہت نزدیک پہنچ گئے اور آپ سے دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں دیکھنے والے ناظرین بھی دعا کریں انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے سونم ہمارے پاس چل رہا ہے سکول آف نرسنگ میڈ بائی فری ہمارے پاس چل رہا ہے جس میں چھے سو بچوں کی سٹرنٹ ہے نرسنگ سکول ہے پورا ایک بہت بڑا سرکچر ہے وہاں پر جہاں سے نرسنگ کے لیے نرسز اور وارڈ بوئیز تیار کرتے ہیں یہ مرشد آسپل کا سارا سرکچر ہے فیوچر ہمارا جتنے بھی وارڈز ہیں جتنی بھی تیکنولوجیز ہیں ان کو مزید ایڈوانس کرنے کا انشاءاللہ اراد ہے اور انشاءاللہ اس تک ہم جل پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست